رحمان الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان برکی ہے اللہ کے خطر سے اللہ خلو کا سیکیٹریک اور سیکیٹر کوچھ ہوں میری آج کی ویڈیو میری زندگی کی اہم ترین ویڈیوز میں سے ایک ہے اور آج میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں پرجوش ہوں کیونکہ آج میں آپ کو وہ چیز بتانے جا رہا ہوں جو کہ اس سیکس کی دنیا میں ایک ریولوشن کا نام ہے ایک بہت بڑی تبدیلی کے انقلاب یہ وہ ٹکنالوجی ہے جس کو میں حاصل کرنے کے لیے کئی سالوں سے پیچھے لگا ہوں آخر کار وہ ٹکنالوجی میرے ہاتھ میں آگئی اس ٹکنالوجی کا آج میں انٹرڈکشن کرو ہوں گا اور بتاؤں گا کہ یہ کیسے کام کرتی ہے اور کہاں کام کرتی ہے تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ اپنے دوستوں سے بھی ضرور شیئر کریں اس ٹکنالوجی کا نام ہے ریڈ لیڈ تھرپی اس کو ریڈ لیڈ تھرپی بھی کہتے ہیں اس کو لو لیزر لائٹ تھرپی بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ اس کو کوڑ لیزر تھرپی بھی کہتے ہیں تو مختلف نام ہے جیسے کوئی آپ کا محبوب ہو گل فرنڈ ہو کبھی آپ اسے ہنی کہتے ہیں کبھی آپ اسے جان کہتے ہیں کبھی آپ اسے سونو کہتے ہیں کبھی ڈاللنگ کہتے ہیں تو اس کے بھی بڑے نام ہیں تو یہ ہماری یہ ڈاللنگ ہے تو انہیں مذاکروں تو اس کے مختلف نام ہے اور اصل میں یہ ٹکنالوجی سکن والوں کے بہت زیادہ کان کی تھی لیکن اس ٹکنالوجی کو بعد میں کچھ امریکنز ڈاکٹرز نے سیکس کے اوپر سمایا تو اس وقت ہی صرف امریکہ میں چاند ایک ڈاکٹرز جو ہیں جو اس کو یوز کر رہے ہیں اس میں میری ایک جاننے والی ہے سوسن بریٹن وہ بھی شامل ہے تو وہ پھر ٹکنالوجی میں نے جیسے تیسے بڑی میریس کے بعد یہ حاصل کی اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت ایشیا میں اگر ایشیا نے تو کم اس کو ساؤس ایشیا میں ایم دو فرس ٹکٹر تو ہاف دس ٹکنالوجی ویڈ می کیونکہ ابھی تک اس ٹکنالوجی کا بہت زیادہ چرچہ نہیں ہوا تو ابھی میں آپ کو اس کو دکھاتا ہوں انٹریڈیوز کرواتا ہوں چلے پہلے میں تھوڑا ساپ کی شکل دکھا لیں یہ دیکھیں جناب یہ ایک چیمبر ہے جس کے اوپر لگی گئی ہے ریڈ لائٹ سے پی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جی یہ آن ہوئی یہ اس میں سے ریڈ لائٹ جو ہے ویوز وہ نکل رہی ہیں اور اس کی دو انٹینسٹیز ہیں میرے پاس یہ دو انٹینسٹیوں پہ جلتی ہے اس کو لور انٹینسٹی ہائر انٹینسٹی پہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو کلوز کر دی اچھا ابھی اس کو بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کرتی ہے اور ہے کیا ہے اس کے اندر اصل میں دو قسم کے ٹرانسپیٹرز ہیں پرگز ہیں جو کہ دو قسم کی ویوز پناتے ہیں لائٹ ویوز ایک سسٹی نیانو میٹر کی اس کی ویولنس ہوتی ہے اور دوسری کی ایٹی ہوتی ہے دو اس کی ویولنس ہوتی ہے اور یہ جو خاص کے ان کی انفرانیٹ ریس ہیں نیر انفرانیٹ ریسے کہتے ہیں یہ سکن کے اندر جو ہے وہ پینٹیٹ کر جاتے ہیں اندر تک اور اندر جا کے یہ کرتی کیا ہے اصل میں یہ جا کے سیدھا سیدھا جو آپ کو ہوتے ہیں نا میٹو کونڈریہ ان کو ایکٹیویٹ کرتی ہے جو میٹو کونڈریہ میں ناظرین جانتے ہیں کہ یہ سیل کے اندر چھوٹے چھوٹے اس کے حصے ہوتے ہیں جو کہ ان کے پاور ہاؤس ہوتے ہیں پاور ہاؤس کا مطلب ہے کہ جیسے آپ کی واپٹا اور پیٹرولیوم اور گیس کو ملا لیں تو ایک ساری انرجی کی آپ بھی بن جاتی ہے ایک منسٹری تو اس طرح ہی یہ جو آپ کی جو منسٹری ہوتی ہے ہمارے سیل کی وہ ہوتی ہے آپ کی میٹو کونڈریہ میں میٹو کونڈریہ خاصا کمپلیکس سٹرکچر ہے اس کا اپنا ڈی این اے بھی ہوتا ہے تو بہت سارے انزائنز ہوتے ہیں لیکن اس کا جو مین کام یہ ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی بناتا ہے ای ٹی پی ای ٹی پی ہوتا ہے یہ کہ انرجی کی کرنسی ہے یہ انرجی کے ڈالر ہے یعنی کہ جب آپ کے پاس ای ٹی پی ہوگا تو ای ٹی پی سے آپ انرجی بنے گی انرجی سے جو بھی آپ کام کرنے وہ کرنے ہیں کوئی آپ کی چیزوں کی سنسٹریز ہے کوئی انزائن بنانے ہیں پروٹین بنانے ہیں سب کے لئے ای ٹی پی چاہیے تو ای ٹی پی مین چیز ہے یہ جا کے اس کو انرجیز کرتے ہیں مائٹرو کونٹریہ کو تو آپ کی ای ٹی پی کی پروڈکشن جو ہے وہ کئی گناہ بڑھ جاتی ہے اصل میں بھڑاپا نام ہی مائٹرو کونٹریہ کی فنکشنگ کے لوگ ہونے کا ہے جب آپ کے بھڑاپا آتا ہے تو اصل میں آپ کے مائٹرو کونٹریہ کی فنکشنگ سلو ڈاؤنگ جاتی ہے کوئی بیماری آ جاتی ہے مائٹرو کونٹریہ کی فنکشنگ سلو ڈاؤنگ جاتی ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ٹکنالوجی ہے وہ چیز ہے جو کہ آپ کے مین مائٹرو کونٹریہ کو جب ایکٹیویٹ کرتی ہے تو جو ریورسل ہے آپ کا آپ کی ڈیزیز کی ویعے سے آپ کی ایج کی ویعے سے جو آپ کے اندر گراوٹ آگئی ہے کمی آگئی ہے وہ پوری ہونی شروع ہو جائے گی تو آپ پھر جوانی کے قدم پڑھانے شروع کر دیں گے یعنی کہ جوانی کی سیڑھیاں آپ دوبارہ مڑ کے چلنا شروع ہو جائیں گے تو یہ جو جب اس کو ہم لگاتے ہیں اصولاً تو یہ کام آتی ہے سکین کی رنگلز کو ختم کرتی ہے اس طرح یہ پین اور ایکس کو ختم کرتی ہے فیٹ برننگ میں بھی اس کا رول ہے لیکن ہم اس مقصر کے لئے اس کو یوں نہیں کر رہے ہیں ہم تو اس کو ایک وقری ٹائپ کے استعمال میں لارے ہیں وقری ٹائپ کیا ہے سیکچول ڈسفنکشن اور سیکچول ڈسفنکشن میں آپ کی تین فنکشن ڈسفنکشن ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایریکشن کی کمی ایریکٹائل ڈسفنکشن ٹھیک ہے یعنی کہ جو غرور ہوتا ہے جو اکڑاؤ ہوتا ہے نفس کا جو اس کی شان ہوتی ہے وہ سارے کے ساری ختم ہو جاتی ہے دوسرا جہاں یہ کام آتا ہے وہ آتا ہے آپ نے لیبیڈو خواہش جوش جذبہ پیاس جو آنکھوں سے ٹپکتی ہوتی ہے یا انگ آدمی کے اور جب بڑاپے کے قدم رکھتا ہے یا بیمار ہوتا ہے تو بلکل شانت ٹھانڈ ٹھانڈ پروگرام ہو جاتا ہے تو اس کے مطلب اس کی سیکس ختم ہو جاتی ہے خواہش ختم ہو جاتی ہے اور تیسرا آپ کی سپن کی ہیلتھ یعنی جو آپ کی فرٹیلٹی ہے اس کو یہ امپروو کرتی ہے تو یہ میں ساری بتاؤں گا یہ سارے کام یہ کیسے کرتی ہے اصل میں جب یہ مائٹر بانٹریہ یا ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کالیجن کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے کالیجن آپ کو پتا ہے وہ اہم چیز ہے جس سے آپ کا نفس کا سٹرکچر بنتا ہے اور جو نفس کا سٹرکچر ہے جب وہ درہ ویک ہو جاتا ہے تو اس میں وہ پاور اس طرح نہیں رہتی یعنی کہ یہ اس کا ایک سٹیل فریم ورک ہوتا ہے جو کالیجن سے بن رہا ہوتا ہے جو سکین میں بھی ہوتا ہے سکین بھی بڑھاپے میں آ جاتی جب اس میں کالیجن کام ہو جاتی ہے سو کالیجن کی پروڈکشن جو ہے یہ اس سے بڑھ جاتی ہے پھر اس کے علاوہ جب میٹیبولزم تیز ہوتا ہے تو نائٹر اوکسائیڈ کی پروڈکشن بھی جو وہاں سے ہو رہی ہوتی ہے مائٹر کونٹریہ سے بڑھ جاتی ہے کیونکہ ایریکشن میں بہت قلیدی رول پریک ہستی ہے آپ لوگ اچھی طرح جانتے نائٹر اوکسائیڈ کی پروڈکشن کی کیا اہمیت ہے اس میں پھر اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے انٹی انفلمیٹری یعنی کہ آپ کی سیلز میں سے انفلمیشن کو کم کر دیتی جب انفلمیشن کام ہو جاتی ہے تو آپ کو پتا ہے اوکسائیڈر سٹیپس بھی کام ہو جاتا ہے انفلمیشن کام ہو جاتی ہے اور یہ ساری چیزیں سیکس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں بڑھاتی ہیں کیونکہ یہی سیکس کے سب سے بڑے دشمن ہیں سو یہ ایک طریقہ ہے جس سے یہ آپ کی ایریکٹرل سانکشن میں ہیلپ کرتی ہے پھر آپ کی لیپیڈو آگئی یہی جو ہے ویبز یہ آپ کی جاتی ہیں ٹیسٹیز میں اور وہاں پر آپ کے جو ٹیسٹ آسن پروڈیوسنگ سیلز ہوتے ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں لیگیٹ سیلون کرتے ہیں لیٹکسلز لیٹکسلز جو ہیں جب زیادہ پروڈکشن کرتے ہیں ٹیسٹ آسن کی تو پھر آپ کو پتائیے جو چذبہ مسلز آپ کی لوجیکل تینکنگ ڈیزائر بلنڈ کی پروڈکشن لوجیکل آپ کی بونز کی اور مسلز کی پاور یعنی سب ٹیسٹ آسن آپ کا کونپیڈنس ایویڈیزنگ ٹیسٹ آسن ٹیسٹ آسن اس کی پروڈکشن بڑھتی ہے اور اس کی پروڈکشن ہی انسان کو بناتی کیا میل جو مردان کی ہے یہ ایک ٹیسٹ آسن کا دوسرا نام ہے دیگا اس کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے اب یہی جو ویوز جب ٹیسٹ آسن میں جاتی ہیں تو یہ اور ایک سیل ہوتے ہیں سرٹلائز سیل ہوتے ہیں سرٹلائز سیل میں جو پروڈیوز ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے سپرمز سپرمز کے اندر بھی مائٹو پونٹریہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہوتے ہیں اور وہی سپرمز کی مائٹو پونٹریہ انرٹیو پروائیڈ کرتے ہیں سپرمز کو مومنٹ میں اس کے بھی دوم ہوتی ہیں سپرمز کے وہ مو کرتی اور وہ آگے پاکتے ہیں اور آج کل ایسٹینو سپرمیا کی بیماری اس ست تک کومن ہو گئی ہے کیا کیونکہ میں ڈیل کرتا ہوں ایسٹینو میرے پاس ہر دوسرا کیسے آتا ہے انفرٹریٹری کا اس کا قوز سپرمی ہوتا ہے اور اس کو بڑھانے کا طریقہ سمجھ نہیں ہے ڈاکٹروں کو بڑی سر مارز ہیں بڑے ٹکرے مارز سمجھ نہیں آتی کہ اس کی انرجی کو کیسے بڑھائے جائے کچھ کمپورنس تو ہیں ڈیفنیٹلی ہم یوز کر رہے ہیں تو لیکن یہ ہمارے پاس ایک ہمارے پاس نیا ایک سمجھے کے پتہ آگیا ایک ہمارے پاس ایک ٹکنالوجی آگئی ہے جس کے ذریعے ہم ڈریکٹلی اپنے سپرمز کو ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں جس سے فائدہ یہ ہو جاتا ہے سپرمز یہ تیسرا آسپیکٹ ہے جس پہ یہ اس کی اہمیت ہے سو یہ تین ہیں جو کہ اس کے آسپیکٹس ہیں اس کی آپ اس کو یوز کیسے کرتے ہیں اسے ہم شاکویو تریپی کے ساتھ بھی یوز کرتے ہیں شاکویو تریپی آپ کو سپورٹ ہے لوگ بھاگتے ہیں اس سے خاص اور زیادہ رزیسٹنٹ بڑی ہوتی ہے اور نیٹر اکسائیڈ کی بھائی پھر اس کا اپنا کام چالتا ہوتا ہے لیکن اس کو اکیلے میں پمپ ساتھ بھی ویکیوم پمپ کے ساتھ بھی یوز کرتے ہیں پہلے ہم ویکیوم پمپ لگا کے پینس کو برنڈ کی سپلائی دی تا کہ جو نیوٹریشن چاہیے مائٹو کونٹریہ کو آپ کو مل جائے خون کی پھر یہ لگاتے ہیں تو یہ ورکنگ جو ہے وہ مائٹو کونٹریہ کی ورکنگ ہوتی ہے اس لائٹ کے اندر زیادہ تیز کام کرتے ہے پھر لائٹ کو اتار دیتے ہیں اپنے پندرہ منٹ کے بعد تو اب مائٹو کونٹریہ بہت زیادہ کام کر جگہ تھا بہت زیادہ اس نے میٹابلیزم میٹابلائٹس پیدا کی تھے دھواں دیا ہوتا ہے اس کے اندر گند مچ جاتا پھر سرکولیٹ کرتے پمپ کے ذریعے تو سارے سارے بیس پورٹرز وہ وہاں سے نکھ جاتے ہیں تو یہ ہم ہفتے میں تین دفاع کرتے تو امید ہے کہ یہ ٹکنالوجیکل جو ریولوشن ہے یہ انشاءاللہ پاکستان میں آگیا ہے اور ہمیں انشاءاللہ اور آسانی ہو جائے گی کہ لوگوں میں جو خوشیاں کی کمی ہوئی ہے اور وہ ایک جوائیفل اور پریریریفل سیکس نہیں لے پار ہے جس کی ویسے زدگی ان کی ایک ایک سورٹ آف کانٹوں پہ چل رہی ہے پرخار سہرون والی ان کی زدگی بنی ہوئی ہے تو یہ ان کا حال ہو جاتا ہے تو اور یہ انشاءاللہ آپ کرے گی سپورٹ کرے گی ہمیں اس سارے پروسیس میں تو ایک دفعہ یہ اس کی میں پھر آپ دکھا دوں ٹھیک ہے یہ 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 پھر سکین ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ڈاٹر برکی کو اجازت دیں خوش رہیں اور خوشیاں باندھیں ہمارے چینلل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اللہ حافظ